اسلام علیکم میں ریڈیو پاکستان کی نمائندہ بزرگوں کے شہر ملتان سے نصرین فرید آپ سے مخاطب ہوں اس وقت ہم موجود ہیں اسلامیہ جافریا میڈل سکول سورج میانی میں پولنگ سٹیشن نمبر یہ 162 ہے خواتین کا پولنگ سٹیشن ہے ابھی پریزائیڈنگ آفیسر شازیہ انجم سے میری بات ہوئی ان کے مطابق یہاں ریجسٹرڈ خواتین ووٹرز کی تعداد 650 ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آخری گھنٹہ پولنگ کا شروع ہو گیا ہے خواتین جوک در جوک آ رہی ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے خواتین کو کچھ مسائل کا سامنا ہے تہم اپنے امیدواروں کے لیے خواتین اپنی اپنی ٹرانسپورٹ پہ بھی پولنگ سٹیشن تک پہنچ رہی ہے اب تک جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ دو سو ہوئے ہیں دن کو کیونکہ شدید ملتان کا موسم تھا شدید گرمی تھی اس وجہ سے خواتین کا پولنگ سٹیشن کی طرف آنا کم ہوا تہم اب خواتین جوک در جوک اس طرف آ رہی ہیں اس وقت ایک خاتون ووٹر میرے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انتظامات کو اور پولنگ کے حوالے سے جو یہاں صورتحال مجموعی طور پر رہی اسے یہ کیسے دیکھتی ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام ریفت شاہین شگفتہ ریفت کیسے دیکھتی ہیں آپ اوبرال جو صورتحال رہی آج بہت اچھا دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ جو انتظامات رہے بہت اچھے رہے نائس رہے کوئی ایسی مطلب سچیوشن ہی کریئٹ ہوئی جس کی وجہ سے کوئی تینشن ہوئی لیڈیز کے لیے بہت زبردہ سسٹم تھا سب کچھ آل از ویل اچھا بہت شکریہ اچھا ریفت بجلی کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا آنس کی جیٹ میں تو نہیں کرنا پڑا امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طریقے سے ہو امید رکھتے ہیں جو کوئی بھی آئے اچھا ریفت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 29 پولنگ سٹیشن کو ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی دی جائے گی تو کیا یہاں ٹرانسپورٹ کی سہولت خواتین کو دی گئی تقریبا دی گئی اندازن دی گئی بہت زیادہ نہیں دی گئی لیکن جتنی دی گئی اچھی دی گئی سیکیورٹی کے انتظامات کیسے رہی سیکیورٹی بہت زبردست رہی ہمارے یہ پولیس کے اہلکاران ہیں انہوں نے بہت ساتھ دیا ہم لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی یہ تھی رفت ہمارے ساتھ مجموعی طور پر جو پولنگ سٹیشن نمبر 162 پر سورتحار رہی اس حوالے سے ہمیں بتا رہی تھی میں بتاتی چلوں یہ ایک دہی علاقے کا سکول ہے تاہم یہاں خواتین کھیتے باڑی بھی کرتی ہیں گھر کو بھی سمالتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی پولنگ سٹیشن پر وہ اپنے ساتھ لائی ہیں یہ لوگوں کا ایک امید ہے اور پرجوش انداز ہے کہ وہ اپنے جو امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے چاہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لانا پڑ رہا ہے تو خواتین اپنے گھروں سے نکر رہی ہیں جو کہ ایک فیوچر کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے ایک بہت امید بات ہے نسرین فرید نمائندہ ریڈیو پاکستان